کارن ہوتا دو آیا علیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ابو الحیاج اسدی کو کہا جاؤ اس کام پر جس کام پر مجھے رسول اللہ نے بیجھتا کہ جو بھی قبر زمین سے بلند ہے جس پر عمارت ہے اسے مسمار کر دو اور یہ سنگ مرمر لگا کر آستانہ بنا کر وہاں پر چادر چہائے اس حقیدے کے ساتھ کہ یہ گنج بخش ہے گنج بخش ہے اللہ کی قسم ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو اس سے بڑھتا کوئی ولید مشرق نہیں ہے مصنف عبدالعزاق میں ہے سیدنا علی کہتے ہیں بحثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہا قبور المسلمین نبی نے مجھے مسلمانوں کی قبروں کی طرف بیجا کئی سالہ دور نبوت میں اللہ کے بہمبر نے کسی نبی کی قبر کو پختہ نہیں کیا شہدائے بدروہد ہے اللہ کے بیغمبر کے عسر و عسر کے ساتھی ہے جن کی وفات پر اللہ کے بیغمبر رو رہے ہیں آپ نے ان صحابہ کی قبروں کو پختہ نہیں کیا مصنف عبدالعزاق نے بھی شہبہ عثمار بن افعان دماد اصول روحہے بیٹی فوت ہو چکی ہے عزیز و عقارب نے جنازہ پڑا اور دفن کر دیا قبر زمین سے بلند ہے کہتے ہیں یہ زمین سے قبر بلند کیوں ہے نہانی صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کام سے میرے صاحب میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ نے منع کیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تئیس سالہ دور نبوت میں صحیح و ضعیف کی شرط کے بغیر اللہ کے بیغمبر نے نہ کسی نبی کی قبر کو پختہ کیا نہ کسی ولی کی قبر کو پختہ کیا جب نبی نے قبر کو پختہ نہیں کیا قبروں کی بالا دستی کی آسکاموں کی بات نہیں کی بلکہ حدیث میں موجود ہے اللہ کے پرمبر نے توحید پہ بینت کی صحابی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تُو میری قبر سے گزرے تو میری قبر کو سجدہ کرے گا نبی کی قبر ہے علی حجمیری کو حجمیری کو سجدہ کرنے اللہ سن لو نبی کا صحابی کہتا ہے آپ کی قبر ہوگی میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا اور دوسرا درو اللہ تبارک وطالہ لکا وَلَقَدْ أَنزَلَّا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے آپ پر دلائل نازل کیے ہیں اپنے مخالفین سے کہے قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ سَادِقِينَ لَا قَلِيلَ اگرْ تُمْ سَچِهُوْ لِيَحْلِكَ بَنْ حَلَقَنْ بَيِّنَا جو زندہ رہے دلیل سے رہے جو مرے وہ دلیل کے ساتھ ہوئے ہیں اللہ کے پر امبر نے کہا اللہ و دلیل جواب دیتے ہیں مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا ہمارے بذرگ ہمارے اکابرین یوں کیا کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے حب شاہ کا دربار بانشاہ رکت ابو سفیان سے پوچھتے ہیں مَا يَقُونُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے جواب دیتے ہیں سونے کا پانی بھی ہیچ ہے عَبُدُ اللَّهَ وَحْدَا وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيَّا ایک ایک اللہ کی بندگی کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مَتھرہ اور دوسرا جمعہ وَلَا تَفْعَلُوا نَا يَكُونُوا عَبَاؤُكُمْ جو تمہارے اکابرین عباو اجداد کہتے ہیں وہ مَتھ کرو کرنا کہے فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ اَعْلَئِكْ اِنَّا كَالَا سِرَاطِ مُسْتَقِمْ وَحِي کو مضبوطی سے تھام لیں یہی سیدھا رستا ہے اب چوچا درہو زبان میں بھی کالی مکروح حرکتوں والے جو صحابہ کو گانیاں دیتے ہیں حضراء ایک مُتہ بیان کیا دیتا ہوں اہت پہاڑ اللہ کے پیغمبر نے کہا جَبَا نُنُّ يُحِبُّ نَا وَنُحِبُّ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے ہمیں اس سے محبت ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کے نبی اس پہاڑ پر صدیق بھی ہے شہیدان عمر بھی عثمان بھی ہے پہاڑ میں حققت کی نبی نے زب لگائی عصبت یا احب علیقہ نبی جلہ ہے وصدیق وشہیدانے پہاڑ حققت کریں نبی زب لگائیں اللہ کی قسم ہے اور جو زبان بکر کو عمر کو عثمان کو گالی دے اس کا علاج گالی ہے تئیسانہ دور نبو وقت میں نبی نے کسی کو گالی نہیں دی ہے اور شہر نے کہا کتنے شریح ہیں تیرے لب کے عقیب جو گالیاں سن کے بھی بے مزا نہ ہوئے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بَاسَنِي رَحْمَةً اِنَّ اللَّهَ بَاسَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بیجا ہے اللہ نے مجھے گالیاں دینے والا بنا کر نہیں بیجا قرآن کہتا ہے اِنَّتَ لَعْلَا خُلْقٍ عَذِيمٍ جو اخلاقِ حسنہ کی سب سے بلد منزل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خائز ہے چوتھا گروہ چوتھا گروہ کون ہے جن کا جرم یہ ہے نہ وہ قبر کی بات کرتے ہیں نہ قبر کی بات کرتے ہیں شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ اللہ مرحم رحمت اللہ سیطن اللہ تربت ہی لگے میں کیانا وہ کہا کرتے تھے لوگوں اہلِ عدیث وہ ہیں جو نہ قبر پست ہیں نہ قبر پست ہیں اہلِ عدیث وہی پست ہیں جب بات کریں گے اللہ کے قرآن کی کریں گے نبی کے فرمان کی کریں گے اب یہ چوتہ گروہ ہے صحابہ کے فضائل کی بات کرنے والے صحابہ کی بات کرنے والے صحابہ کا منج کیا تھا اللہ کا قرآن اترتا نبی عمل کر کے دکھاتے صحابہ اپنا تھے مالک نے کہا دیا الیوم اکمنت لکم دینکم واکمنت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ اب یہ طرف منصورہ اہل الحدیث کہا جاتا ہے انگریز کے دور میں آئے اس سے پہلے ان کا وجود میں ہی تھا ہمارے دربار ہزاروں سال پرانے ہیں ہم اتنے پرانے ہیں ان سے پوچھیں رسول اللہ پہلے دی ابو خریفہ پہلے دی قال ان سے پہلے دنہی کاتا یو دیوکی تران سایوکی تران کیا بولی فاہ پہلے دی یو دینا قرآن کاتا ان تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعطوب والاسباد كانوا هودا او نسالا قل انتم آلموا من اللہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد جو ہیں وہ یہودی عیسائی تھے اور یہ بھی نہ کہتے کہ ابو حریفہ پہلے ہیں لوگو اگاہ ہو جاؤ محمد رسول اللہ پہلے ہیں اللہ کے پیغمبر امام آزم جنہیں امام آزم یہ کہتے ہیں دو کہائی مسئلے میں ان کی بات نہیں مانتے اور جن کو اہل حدیث امام آزم کہتے ہیں اگر ایک مسئلہ بھی نہیں مانو گے تو پکے کافر ہو جائے ہم نے امام آزم پہلے ہیں ہم رسول اللہ پہلے کے ہیں یا حمد رضا خان بریلوی پہلے کے ہیں کون پرانے کون میں ہے قرآن کی بخاری کی بات کرتے ہیں یا انریز کے دور کی بات کرتے ہیں بھئی انریز کا دور پہلے تھا یا قرآن اور بخاری پہلے تھے اب اور وزار کیے دیتا ہو محدثین پر اللہ کو رحمت فرمائے انہوں نے جس طرح مسئل پر کتابیں لکھی اسی طرح حقائد پر کتابیں لکھی اہل حدیث اپنی لیبریریوں کی گھروں کی ذیبت پر ہو یہ کتابیں امان بخاری رحمہ حلبانی نے کتاب توحید لکھی ہے ابن خز امان کتاب توحید لکھی ہے ابن مندا کتاب توحید لکھی ہے ابن مندا کتاب امان نا نا سنیا احمد احمد حمد رحمہ اللہ نے لکھی کتاب سنیا عبدال unfolding 篮 احمد نے لکھی عشریہ عجری نے لکھی عقیدہ تحاویہ امام تحاویہ کتاب الالو اس بات و صفت الالو زہبی اور مقدسی کا شرع عقیدہ تحاویہ شرع اصول اعتقاد علی سنت والجمع کتاب الاسمائے والصفات